میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو بات بہت سمیہ پہلے کی ہے ایک کسان کو اپنی بری آرثک ستھی سے ہار مان کر گاؤں کے ہی ایک ساہوکار سے کرز لینا پڑا لیکن دوستو کافی وقت پیچ جانے پر بھی وہ ساہوکار کا کرز نہیں چکا پایا گاؤں کا وہ ساہوکار بھوڑا اور دیکھنے میں بد صورت تھا اور اس کے انوچت خراب صحباؤ کے قارن گاؤں میں اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا کسان کے پریوار میں اس کے اور اس کی ایک بیتی کی سوا اور کوئی نہیں تھا اس کی لڑکی بہت ہی سندر اور اچھے صحباؤ کی تھی کسان نے اسے بڑے ہی لار پیار سے پارا تھا وہ اپنے پتا کے ساتھ ہی کھیتوں میں کام کرتی تھی ایک دن اس بوڑے ساہوکار کی نظر اس کی خوبصورت لڑکی پہ پڑی اور وہ اس پہ مہت ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوانی دوستو ایک کسان بری آرسک حالت میں تھا اس نے ایک ساہوکار سے کرز لیا لیکن کافی سمیہ تک وہ اس ساہوکار کا کرز چکا نہیں پایا کسان کے پریوار میں اس کے اور اس کی ایک بیتی کے سوا اور کوئی نہیں تھا دوستو اس کی لڑکی بہت ہی سندر اور بہت اچھے صبحاؤ کی تھی کسان نے اسے بڑے ہی لارڈ پیار سے پالا تھا وہ اپنے پتا کے ساتھ ہی کھیتی میں کام کرتی تھی پر ایک دن اس بوڑھے ساہوکار کی نظر اس کی خوبصورت لڑکی پہ پڑی اور وہ اس پہ مہت ہو گیا دوستو ساہوکار من ہی من اس سے شادی کرنے کی سوچنے لگا لیکن اسے پتا تھا کہ کسان اپنی لڑکی کی شادی اس سے کبھی نہیں کرے گا اور ساہوکار کو یہ بھی معلوم تھا کہ کسان اس سمیں ایسی ستھی میں نہیں ہے کہ اس کا کرز چکتا کر سکے ان ساری باتوں کو من میں رکھ کر وہ خود ہی ایک دن کسان کے کھیت کی اور جانے والے راستے پہ جا پہنچا راستہ چھوٹے چھوٹے کنکڑ پتھروں اور روڑیوں سے بھرا پڑا تھا وہ کسان اور اس کی بیٹی دونوں وہیں پہ تھے ساہوکار نے کسان سے کرز کے وشہ میں بات کرتے ہوئے اس کے سامنے ایک شرط رکھی دوستو وہ شرط کیا تھی اس پہ سوچئے کہ ساہوکار کی شرط کیا ہو سکتی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو بڑا ساہوکار کسان کی بیٹی پہ مہت ہو گیا اور اس نے منی من اس سے شادی کرنے کا پلان بنا لیا ساہوکار کو یہ تو پتا تھا کہ کسان اپنی لڑکی کی شادی اس سے کبھی نہیں کرے گا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کسان اس سمیے ایسی حالت میں نہیں تھا کہ وہ اس کا کرز چکتا کر سکتے ان ساری باتوں کو من میں رکھ کر وہ خود ہی ایک دن کسان کے خیت کی اور جانے والے راستے پہ جا پہنچا اور راستہ چھوٹے چھوٹے کنکڑ پتھروں اور روڑیوں سے بھرا پڑا تھا کسان اور اس کی بیٹی دونوں وہیں پہ تھے ساہوکار نے کسان سے کرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے سامنے ایک شرط رکھی شرط یہ تھی کہ اگر کسان اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دیتا ہے تو وہ اس کے سارے کرز ماف کر دے گا وہ بھی بیاج سہت دوستو ظاہر ہے ساہوکار کی اس عجیب و غریب شرط سے کسان اور اس کی بیٹی ڈر گئے دوستو اس دھورت ساہوکار نے آگے سجھاو دیتے ہوئے دونوں سے کہا کہ جنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں اس شرط کا فیصلہ نہ وہ کرے گا اور نہ کسان ہے اس کی بیٹی ساہوکار نے کہا کہ وہ اسے اپنے بھاگیا پہ چھوڑ دیں اتنا کہتے ہوئے ساہوکار نے اپنی جیب سے ایک پیسے کی خالی پوٹلی نکالی اور اسے دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ اس میں ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا کنکڑ رکھے گا اس کے بعد کسان کی بیٹی کو بنا دیکھے اس پوٹلی سے ایک کنکڑ نکالنا ہوگا وہ شرط کیا ہوگی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ساہوکار نے شرط رکھی کہ اگر کسان اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا ہے تو وہ اس کے سارے کرز ماف کر دے گا بیاج سہیت دوستو ساہوکار کی اس شرط سے کسان اور اس کی بیٹی دھر گئے ساہوکار نے کہا کہ انہیں چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں اس شرط کا فیصلہ نہ وہ کرے گا اور نہ کسان یا اس کی بیٹی وہ اسے اپنے قسمت پر چھوڑ دے ساہوکار نے اپنی جیب سے ایک پیسے کی خالی پوٹلی نکالی اور کہا کہ وہ اس میں ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا کنکر رکھے گا اس کے بعد کسان کی لڑکی کو بنا دیکھے اس پوٹلی سے ایک کنکر نکالنا ہوگا اور یہاں شرط یہ ہوگی اگر کسان کی لڑکی نے کالے رنگ کے کنکر کو نکالا تب اسے ساہوکار سے شادی کرنی ہوگی اور کسان کے گرز بھی معاف کر دیے جائیں گے اگر کسان کی لڑکی نے سفید رنگ کے کنکر کو نکالا تو اسے ساہوکار سے شادی نہیں کرنی ہوگی اور پھر بھی گرز معاف کر دیے جائیں گے لیکن دوستو اگر کسان کی لڑکی نے کنکڑ نکالنے سے منع کر دیا تو پھر کسان کو جیل کے سلاکھوں کے پیچھے جانا ہوگا دوستو جیسے ہی کسان اور اس کی لڑکی ساہکار کی اس شرط پہ آپس میں باتیں کرنے لگے تب ہی ساہکار اچانک کنکڑوں کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا اس نے جیسے ہی دو کنکڑوں کو اٹھایا اسی سمیہ کسان کی لڑکی کی نظر ساہکار پہ پڑ گئی اس نے دیکھا کہ ساہکار نے دو کالے کنکڑ ہی خالی پوٹلی میں رکھ دیئے جبکہ شرط کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ ساہکار ایک کالے رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا کنکڑ خالی پوٹلی میں رکھتا خیر دوستو اس کے بعد ساہکار نے لڑکی کو پوٹلی سے ایک کنکڑ نکالنے کے لیے کہا دوستو کچھ دیر کے لیے اب آپ ایسا محسوس کریں کہ اس لڑکی کی جگہ آپ اس کنکڑ پتھر والے راستے پہ کھڑے ہیں اس سچویشن میں اگر آپ ایک لڑکی ہوتے تو کیا کرتے اگر آپ کو اس لڑکی کو کسان کی لڑکی کو کوئی سجھاو دینا ہوتا کوئی سجیشن دینا ہوتا تو آپ کیا دیتے سوچئے امیجن کرئے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو ساہکار بہتی دھوٹ تھا اس نے خالی پوٹلی میں جو کنکڑ ڈالے دونوں کالی تھے حالانکہ شرط یہ تھی کہ وہ ایک سفید کنکڑ ڈالے گا اور دوسرا کارا کنکڑ شرط کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا دوستو کہ ساہکار ایک کالے رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا کنکڑ خالی پوٹلی میں رکھے ساہکار نے لڑکی سے کہا کہ وہ پوٹلی سے ایک کنکڑ نکالے دوستو وہ لڑکی دیکھ چکی تھی کہ ساہکار نے دونوں ایک ہی رنگ کے کالے رنگ کے کنکڑ اس پوٹلی میں ڈالے تھے اب وہ کیا کرے دوستو کیا آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے دوستو اس میں تین سمبھاونا ہے پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکی کنکڑ نکالنے سے بلکل منع کر دے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکی کو تھوڑا سال دکھاتے ہوئے ساہکار کو بتا دینا چاہیے کہ اس پوٹلی میں دونوں کنکڑ کالے ہی ہیں اور ساہکار نے یہ دھورتتا کی ہے اور اس کا پول کھول دینا چاہیے اور تیسرا وکل یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی ساہکار کی دھورتتا کے بارے میں جانتے ہوئے بھی کالے رنگ کے کنکڑ کو نکالے اور اپنے آپ کو جاگ دے اپنے آپ کو سیکریفائس کر دے تاکہ اس کے پتا کرز مکت ہو جائیں اور وہ جیل جانے سے بچ جائیں لیکن کیا لڑکی نے ایسے ہی کیا دوستو آپ سوچئے کہ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں اس دھورت ساہکار سے اسے کیسے مقابلہ کرنا چاہیے سوچئے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوان دوستو دھورت ساہکار غریب کسان اس پہ کرز اور ساہکار کی یہ شرط کی کسان کی لڑکی اس سے شادی کرے اور وہ کسان کا کرز ماف کر دے لیکن لڑکی کیا کرتی ہے دوستو جیسے ساہکار نے کہا کسان کی لڑکی نے پوٹلی سے ایک کنکڑ نکالا اور اسے بنا دیکھے ہوئے چاند بوجھ کر کنکڑ پتھروں سے بھرے راستے پہ تھیرے سے اچھال دیا جسے جلد ہی وہ کالے رنگ کا کنکڑ اور کنکڑوں میں مل گیا غائب ہو گیا اس کے بعد کسان کی لڑکی نے جھوٹا خید بیقت کرتے ہوئے کہا میں میں کتنی لاپرواہ ہوں دوستو ظاہرے ساہکار لڑکی کی اس بات پہ گصہ ہوا لیکن پھر اس لڑکی نے معاملہ سنبھالتے ہوئے آگے کہا کہ آپ چنتہ نہ کریں اگر آپ پوٹلی کھول کر دیکھیں کہ اس میں کونسے رنگ کا کنکڑ بچا ہوا ہے تو یہ صاف ہو جائے گا کہ میں نے کونسا کنکڑ نکالا تھا کالا یا سفید دوستو یہ تو نشط تھا کہ بچا ہوا کنکڑ کالے رنگ کا ہی ہوگا کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ساہکار نے پوٹلی میں دونوں ہی کنکڑ کالے ہی رکھے تھے تو اس طرح یہ تو ثابت ہو گیا دوستو کہ لڑکی نے سفید کنکڑ نکالا ہے اب ساہکار چاہ کر بھی اپنی بے ایمانی اور دھورتتہ کو پرکٹ نہیں کر سکتا تھا اس طرح اس لڑکی نے بڑی چالاکی سے اپنے خلاف کھڑی برسیتی کو اپنے بکش میں کر لیا دوستو سمسیا چاہے کتنی بھی جتل کیوں نہ ہو ہم اس کے بارے میں سوچنے اور اسے سلچانے کے طریقوں کو بدل کر اس کا سمادھان آسانی سے نکال سکتے ہیں جیسے کسان کی لڑکی نے کیا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو ایک جانے مانے وقت تھا ایک سپیکر اپنے ہاتھوں میں دو ہزار روپے کا نوٹ لیے سیمینار ہارڈ میں داخل رہے اس سیمینار ہارڈ میں لگ بھگ تین سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وقتہ نے سپیکر نے دو ہزار روپے کا نوٹ سبھی کو دکھاتے ہوئے پوچھا آپ میں سے کون کون اس دو ہزار روپے کے نوٹ کو لینے کی اچھا رکھتا ہے دوستو ہارڈ میں موجود سبھی لوگوں نے دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھانا شکر دیا اس وقتہ نے کہا میں آپ ہی لوگوں میں سے کسی ایک کو یہ دو ہزار روپے کا نوٹ دینے والا ہوں لیکن پہلے آپ مجھے یہ سب کر لینے دیجئے یہ کہہ کر انہوں نے نوٹ کو توڑ بھروڑ دیا اس کے بعد وقتہ نے پوچھا اس سے اب بھی کوئی لینا چاہتا ہے ابھی بھی دوستو لگ بھگ سارے کے سارے ہاتھ اوپر اٹھ کے وقتہ نے کہا ٹھیک ہے کیا ہوگا اگر میں یہ کروں اور یہ کہہ کر وقتہ نے دو ہزار روپے کے نوٹ کو فرش پہ گرا دیا اور اسے اپنے جوتے سے رگڑنے لگے اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا اچھوان ہوں دوستو ایک وقتہ ہال میں انٹر کرتے ہیں دو ہزار روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیے ہوئے اور وہاں موجود تین سا لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کسے چاہیے وہ دو ہزار روپے کا نوٹ سب ہی لوگ ہاتھ اوپر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے وقتہ اس نوٹ کو توڑ مروڑ دیتے ہیں اور پھر جوتے کے نیچے اسے رگڑتے بھی ہیں اور پھر تین سا لوگوں سے پوچھتے ہیں اس دو ہزار روپے کے نوٹ کو اب بھی کون لینا چاہتا ہے اور دوستو اس بار بھی لگ بھگ سبھی لوگوں کے ہاتھ اوپر اٹھ جاتے ہیں تب وہ وقتہ کہتے ہیں میریہ فرینز میرے دوستو آج آپ سبھی نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن اہم سبق سیکھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے اس نوٹ کے ساتھ کیا کیا آپ اسے اب بھی لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے اب بھی اس کا مولے گھٹا نہیں ہے اس کا ویلیو گھٹا نہیں ہے یہ اب بھی دو ہزار روپے کا ہی ہے دوستو یہی چیز ہم سبھی کے ساتھ ہوتی ہے کئی بار ہم اپنے جیون میں گرتے ہیں کٹھنائیوں سے لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں اپنے غلط نرنائیوں سے بھاری مسئیبتوں کا سامنا کرتے ہیں ان سارے حالات سے چوچ کر ہم اپنے آپ کو مول لہیں اور بیکار سمجھنے لگتے ہیں لیکن لیکن اس کا کوئی ارث نہیں ہے دوستو کی ہمارے جیون میں کیا ہو چکا ہے ہماری زندگی میں ہم پہ کیا کیا بیتا ہے اور بھوششے میں کیا ہوگا آپ اپنا محتو کبھی نہیں کھو سکتے آپ خاص ہیں you're all special اسے آپ کبھی نہ بھولیں کہ آپ خاص ہیں you are special you are unique میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ایک پروفیسر اپنے گلاس کی شروعات اپنے ہاتھ میں ایک گلاس لیے کرتے ہیں یہ گلاس آدھا پانی سے بھرا ہے پروفیسر گلاس کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں تاکہ سبھی سٹوڈنٹس اسے اچھی طرح دیکھ سکیں اس کے بعد وہ سٹوڈنٹس سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں کے حساب سے اس گلاس کا وزن کتنا ہوگا اس بات پہ لگ بھگ سبھی سٹوڈنٹس الگ الگ جواب دیتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ کہتا ہے پچاس گرام تو کوئی کہتا ہے سو گرام تو اور کوئی کہتا ہے ایک سو پچیس گرام یعنی لگ بھگ سبھی سٹوڈنٹس الگ الگ جواب دیتے ہیں لیکن ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ دراصل میں اس کا صحیح وزن تب تک نہیں بتا سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لیں لیکن پروفیسر یہ پوچھتے ہیں میرا پچھنے یہ ہے ماری سٹورنس کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو اسی طرح کچھ منٹوں کے لیے اوپر اٹھائے رکھوں اس پہ سٹورنس کیا جواب دیتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو ایک پروفیسر ہاتھ میں ایک گلاس لیے گلاس میں انٹر کرتے ہیں گلاس پانی سے آدھا بھرا ہے وہ گلاس کو اوپر اٹھاتے ہیں اور سٹورنس سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے حساب سے اس گلاس کا وزن کتنا ہوگا اور سٹورنس الگ الگ جواب دیتے ہیں کوئی کہتا ہے پچاس گرام کوئی کہتا ہے سو گرام کوئی کہتا ہے ایک سو پچیس گرام پروفیسر پھر پوچھتے ہیں میرا پرشنی یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اسے ایسی طرح کچھ منٹوں کے لیے اوپر اٹھائے رکھوں ایک سٹورنس کہتا ہے کچھ نہیں پھر پروفیسر پوچھتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوگا اگر میں اسے ایسی طرح ایک گھنٹے کیلئے پکڑے رکھوں دوسرا سٹورنس جواب دیتا ہے آپ کے ہاتھ میں درد شروع ہو جائے گا پروفیسر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو اب بتاؤ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو اسی طرح ایک دن تک پکڑے رکھوں دوستو ایک سٹورنٹ مستی بھرے انداز میں کہتا ہے ہو سکتا ہے سر آپ کی وہ باجو سن ہو جائے آپ کے مسلس میں سٹین ہو جائے اور آپ کا ہاتھ پرالائز ہو جائے اور آخر میں آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ کرنا پڑے دوستو سبھی سٹورنٹس اس بات پہ ہنستے ہیں دوستو اس بات پہ پروفیسر کیا کہتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو سٹورنٹس سے پروفیسر پوچھتے ہیں کی کیا ہوگا اگر وہ پانی سے آدھا بھراوہ گلاس سارا دن پکڑے رکھے تب ایک سٹورنٹ مستی بھرے انداز میں کہتا ہے ہو سکتا ہے سر آپ کی بازو سن ہو جائے آپ کے مسلز میں سٹرین پیدا ہو آپ کا ہاتھ پیرلائز ہو جائے اور آخر میں آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے تب سبھی سٹورنٹس اس بات پہ ہنستے ہیں لیکن پروفیسر نسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں بہت اچھے لیکن کیا ان سب کے درمیان اس کلاس کا وزن کم ہو جائے گا سبھی سٹورنٹس کا جواب تھا نو سر تب پروفیسر پوچھتے ہیں تب بازو میں درد اور مسلز سٹرین تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے ہاتھوں میں درد میرے بازو میں درد اور مسلز سٹرین کا کارن کیا ہوگا تب سٹورنٹس خاموش ہو جاتے ہیں الجھن میں پڑ جاتے ہیں پروفیسر سٹورنٹس سے دوبارہ پوچھتے ہیں تو اب مجھے درد سے راہت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک سٹورنٹ جواب دیتا ہے گلاس کو نیچے رکھ دیجئے سر پٹ دی گلاس ڈاؤن تب پروفیسر مسکرا کر کہتے ہیں یو رائٹ بلکل صحیح کا تم نے اور پھر پروفیسر آگے یوں کہتے ہیں زندگی کے پروبلمز جیون کی سمجھ سیائیں بھی کچھ اسی طرح ہی ہیں کچھ منٹوں کے لیے انہیں دماغ میں رکھیے تب تک تو ٹھیک ہے کچھ گھنٹوں تک ان کے بارے میں سوچتے رہیے تو وہ درد دینا شروع کر دیں گے لیکن اگر آپ کچھ دنوں تک ان پروبلمز کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو وہ آپ کو پیرلائز کر دیں گے اس کے بعد آپ کچھ بھی کرنے لائق نہیں رہیں گے یہ مہتپون ہے کہ آپ اپنے جیون کی چنوٹیوں اور سمسیاؤں کے بارے میں سوچیں لیکن اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے انہیں نیچے لگتے ہیں اپنے پروبلمز کو بھول جائیں مطلب یہ کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچیں اس طرح آپ اپنے آپ کو تناؤ مقت محسوس کریں گے you'll find yourself tension free اور نئے ایشیو کا مضبوطی سے مقابلہ کر پائیں گے آپ لوگ میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوان ہی دوستو میں نے درنگے سے پوچھا میں نے درنگے سے پوچھا کیا وجود ہے تیرا ایک سودی کپڑا کچھ رنگ اور آڑی ترچھی لکیریں وہ لہرائیا مند سا مسکرائیا اور بولا میری عمر اور میرے رنگ پہ مچہ میرے عزیز میں سرحد پہ لگتا ہوں تو پہچان بن جاتا ہوں سینے پہ سچتا ہوں تو ابھیمان بن جاتا ہوں ہمالے پہ لگتا ہوں تو شان بن جاتا ہوں سینک کے گفن پہ سممان بن جاتا ہوں اور چوراہے پہ پانس سال کی بچی کے ہاتھ دس دس روپے میں بکتا ہوں تو دو وقت کی روٹی کا سامان بن جاتا ہوں اور تو تو پوچھتا ہے کیا وجود ہے میرا ایک تو ہے ایک تو ہے جو سال میں صرف دو دفعہ چھاڑ پہنچ کر سجاتا ہے مجھے اور پھر سنبھال دیتا ہے دھول کھانے کے لیے جا جا پہلے اپنے زمیر سے پوچھ کیوں جاگ اٹھتا ہے وہ یدہ کدہ السائی راتوں میں چگنوں کی طرح اور پوچھنے لگتا ہے بیر سر بیر سوال اگر میں نے پوچھ لیا اگر میں نے پوچھ لیا تو چھو منتر ہو جائے گا پھر ہو جائے گا تیرا دیش بریم پہلے اپنے زمیر کو فرش سے ارش پہ لے جا کچھ چاند پھونک اس میں کچھ بہتر سکھا اسے اور جب لگے حیثیتیں تھی میرا اتحاد سمجھنے کی اس دن ہم ملیں گے سرحدوں کے پرے جہاں گلی کے نکڑ والی چائے کی دکان پہ باتوں میں چرچا رنگ ذات مذہب کی نہیں صرف محبت کی ہوگی دوستو تب ہی تو کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گود نائٹ شبرا دلی شبا خیر